ایک مرتبہ ایک بزرگ نے بری محفل میں اپنی باندھ مٹھی کو سب کی طرف کر کے دریافت کیا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو بہت نے جواب دیا کہ شاید ہیرے جو آرات ہوں گے اور جب دوسرے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ شاید سونا ہوگا اور جب تیسرے سے پوچھا گیا تو اس نے کافی سوچ کے بعد جواب دیا اگر سونا نہیں ہیرے نہیں تو شاید چاندی یا کوئی اور قیمتی چیز ہوگی اور جب اس بزرگ نے اپنی باندھ مٹھی کو کھولا تو اس میں سوائے کنکریوں اور پتھر کے اور کچھ بھی نہیں تھا سب دیکھ کر حران رہ گئے اور پھر اس بزرگ نے ارشاد فرمایا ایک عورت کی مثال اس باندھ مٹھی کی طرح ہے جب تک یہ مٹھی باندھ ہے یعنی وہ پردہ کرتی ہے تو اس کی قیمت ہیرے اور جوہرات میں آتی ہے اور جب یہ مٹھی کھول جاتی ہے یعنی وہ پردہ نہیں کرتی با پردہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت ان کنکریوں اور پتھر کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہتی پلیز میری پہنوں پردہ کرو